اسلام علیکم ویزا آج کے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اداکار حمزہ علی عباسی کی اہلیہ نعمل خاور کے بارے میں کہ آخر ایسی کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر انہیں شعبز کو خیر آباد کہنا پڑا ویورز اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جہاں ویورز بہترین اداکاری اور آواز کی وجہ سے پہچانے جانے والی حمزہ علی عباسی مداہوں میں مقبول ترین اداکار سمجھے جاتے ہیں وہ اداکاری کے سفر کے ساتھ ساتھ اب زندگی کے ایک نئے سفر پر چل پڑے ہیں چند روز قبل ہی شادی کا اعلان کرنے والی حمزہ علی عباسی پچیس اگرد کو شادی کے بندن میں بند گئی ہیں اور حمزہ علی عباسی کی شادی کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے مہندی اور ڈھولکی جیسے پرسودہ رسومات منانے سے بھی انکار کر دیا تھا اور نکاح کی تقریب بھی بلکل سادگی سے منائی گئی نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی دولن نیمل خاون نے بھی روایتی مہنگی ترین شادی کے رواج کو اپنانے کی بجائے سادگی کو ترجیح دی اور سادہ لباس زیب تن کر کے نکاح کی تقریب کو مثال بنا دیا حمزہ علی عباسی اور نیمل کے نکاح کی تقریب قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں انجام پائی واضح رہے کہ حمزہ علی عباسی اپنی اہلیا سے آٹھ سال عمر میں بڑے ہیں دونوں اداکار ایک سال قبل ملے تھے جو بعد ازاں اچھے دوست بن گئے حمزہ علی عباسی نے شادی خاموشی سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم شادی کا کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی وجہ سے انہیں خود اپنی شادی کا اعلان کرنا پڑا دوسری جانب اداکارہ نیمل خاور نے حمزہ علی عباسی کے ساتھ شادی کے بعد شو بیس کو خیر آباد کہہ دیا ہے اداکارہ نیمل خاور نے حمزہ علی عباسی کے ساتھ شادی کے بعد شو بیس کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور اداکارہ نیمل خاور نے اپنے مدہوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ڈراما سیریل انا ان کا پہلا اور آخری ڈراما ہوگا اس کے بعد وہ اداکاری نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ میرا شوق مصوری ہے اس لیے میں اپنی تمام طرح توجہ مصوری پر لکھنا چاہتی ہوں اور اپنی پینٹنگز کی نمائش بھی کروں گی ویورز آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تھانکس پور وچڈ